میرا نام شاکر عمر گجر ہے میں ڈیری اینڈ کٹل فارمارز اسوسییشن پاکستان کی نمائنگی کرتا ہوں میرے ساتھ نور سلیم صاحب ہیں جو کہ ہماری ایگزیکٹیف کمیٹی کے ممبر ہیں میں مخاتب ہوں سندھ فوڈ آتھارٹیز سمیت چاروں صوبوں کی فوڈ آتھارٹیز سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب کل کٹل کالونی میں کاروائی کی گئی جس میں جالی دودھ کا کارخانہ پکڑا گیا اور یقینی طور پہ ہم اس ٹین کو جس نے یہ کاروائی کی اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم یہ کہیں گے کہ پورے ملک میں جہاں جہاں ایسے صحت دشمن اناثر موجود ہیں ان کے خلاف فوڈ آتھارٹیز کاروائی کریں اور سخت قوانین کے تحت انہیں سزائیں دیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ کٹل کالونی میں اس قسم کا کام ہونا یقیناً بہت بڑی خرابی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ذمہ داری لینی چاہیے اور ہمیں اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے میں آپ کو بتا دوں ماضی میں ابھی ماضی قریب میں آگا فخر صاحب دی جی فوڈ آتھارٹی تھے تو انہوں نے کٹل کالونی میں ہمارے ساتھ ورکنگ کی تھی تمام گاڑیوں کو روک کے ان کے سیمپلز بھی لیئے تھے اور یقینی طور پہ اس کی ریپورٹس بھی آئی تھی تو میں یہ کہوں گا کہ سندھ فوڈ آتھارٹی کو ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی چاہیے سندھ فوڈ آتھارٹی کو دودھ کی ہینڈلنگ میں یا جہاں جہاں جالی دودھ کا کام چل رہا اس کے خلاف بھرپور کاروائی کرنی چاہیے اور اس میں ہم آپ کے ساتھیں میں آپ کو بتا دوں یہ جو کارخانہ کل پکڑا گیا ہے اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی گئی ہے اور میرے علم میں یہ آیا ہے ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے اگر 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 ہم نے انہیں کیفر کردار تک نہ پہنچایا تو یقینی طور پہ یہ باہر آئیں گے اور پھر دوبارہ یہ کام شروع کریں گے ہمیں ان چہروں تک پہنچنا ہے جو اس کے پیچھے تھے اور وہ ڈھکے چپے نہیں ہیں سب ہی انہیں اچھی طرح جانتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جب یہاں سے یہ دودھ بنتا تھا تو وہ یقینی طور پہ وہ فروخت ہوتا تھا اوپن دودھ منڈی لی مارکٹ میں الطاف ساریو صاحب نے پچھلے سے پچھلے ماہ اس میں کاروائی کی تھی اور وہاں پہ ٹیم بیٹھی تھی سین فورڈ آتھارٹی کی اور ڈپٹی کمیشنر شاید ساؤک تھے وہ اس وقت تو انہوں نے بھرپور کاروائی کر کے وہاں جالی دودھ پکڑا تھا تو ہمیں اس کاروائی کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ فوری طور پہ لی مارکٹ میں فروخت ہونے والے جالی دودھ کو بھی پکڑا جائے تاکہ جہاں سے سادہ لوگ جاتے ہیں جنہیں ایک مندودھ جس کا کم پڑ گیا وہ اوپن دودھ منڈی سے خریدے گا اور وہ پھر فروخت کرے گا تو یقینی طور پہ ہمیں اس جڑک سے اس چیز کو کھاڑ پھینکنا چاہیے جہاں یہ جالی کام ہو رہا ہے پورے ملک میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ جو نئے ڈی جی فوڈ آتھارٹی ہیں اس پہ کاروائی کریں گے ہمارے ساتھ مل کے لاحیہ عمل بنائیں گے اور جن جن لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں آپ کو ہم پہنچائیں گے ان کی نشاندہی کریں گے اور آپ کے ساتھ کاروائیوں میں حصہ لیں گے انشاءاللہ